ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہا قالت فرض اللہ صلاة حین فرضہا رکعتین رکعتین فی الحذر والسفر فاقرت صلاة السفر وزیدت فی صلاة الحذر ابخار شریف کی حدیث میں نے پڑھی ہے پہلے بتایا تھا کہ جو فرض نماز ہے اللہ تعالی نے آقائے اور ہمارے سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر جس واقعے کو جس سفر کو سفر میں عراج کہا جاتا ہے بلا کر آپ کو نماز کا تحفہ دیا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا نماز جو ہم آج کل پڑھتے ہیں اس کی نماز کی یہی شکل تھی چار رکعتیں یا کچھ اور تھی تو میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی حدیث پڑھی ہے بخار شریف کی حدیث ہے فرمادتی ہے کہ اللہ تعالی نے جس وقت نماز کو فرض کیا تھا دو دو رکعتیں نماز فرض کی تھی سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں لیکن سفر کی نماز کو باقی رکھا گیا یعنی سفر کے اندر دو ہی رکعتیں رکھی گئیں اور حضر میں زیادتی کر دی گئی دو رکعتوں کی تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے نماز کو فرض کیا تھا تو دو دو رکعتیں کر کر فرض کیا تھا اور مغرق کی ایک دوسری نوایت میں ہے کہ وہاں مغرق کا استثناء ہے یعنی مغرق کے علاوہ دو دو رکعتیں تھی مغرق کی نماز شروع سے ہی تین ہے تین رکعتیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مغرق کی نماز سفر میں تین یوں پڑتے ہیں کہ آدھی کیسے کریں وہ وہ غلط ہے بلکہ مغرق کی نماز اپنی حالت پر پہلے سے ہی تین ہی رکعتیں تھی ان کا یہ کہنا سمجھنا ٹھیک نہیں ہے یہ دو رکعتیں اللہ تعالی نے دو دو رکعتیں فرض کی تھی پھر سفر کے اندر دو رکعتیں باقی رکھیں گئیں کہ سفر میں اگر مسافی رہے تو آپ دو رکعت پڑھ سکتے ہیں دو رکعت پڑھیں گے اور اگر مسافی نہیں ہیں تو آپ چار یعنی دو رکعتوں کا اضافہ کر دیا گیا لیکن اضافہ یہ کب ہوا آیا اضافہ اسی وقت یعنی نماز کی فرضیت تو مکہ میں ہوئی تھی کیا آیا اضافہ مکہ میں ہوا یا مدینہ میں جا کر ہوا دیکھ دوسری حدیث ہے جس میں کہ فریدتی صلیات و رکعتین کے نماز دو رکعتیں فرض کی گئی مہاجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تو چار فرض کی گئی یعنی یہ جو زیادتی ہوئی ہے یہ حجرت کے بعد زیادتی کی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں میعراج کے اندر جو تحفہ پانچ نمازوں کا دیا پچاس نمازوں کا دیا اور کم کرا کر آپ علیہ السلام نے پانچ کرائی امت کی سستی اور قاہلی کے وجہ سے کہ کہیں احسان ہو آگے چل کر امت جو ہے کم پڑ پائے جہدر موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ان سے کہ اس طرح میری امت کے اندر کو اتحی کی تھی اس لئے اپنے صلی اللہ علیہ السلام نے پانچ نمازوں تک کمی کربائی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دو دو رکعت کر کر فرض کی حدیث بتاتی ہے مغرق کی تین ہی رکعت ہیں پھر بعد میں فجر کی نماز کے اندر حضر میں اور سفر میں فجر کی دو ہی رکعت ہیں اس کے اندر قیرات کو مصنون لمی قیرات کو مصنون قرار دیا گیا کہ وہاں لمی قیرات کی جائیں فجر کی نماز کے اندر پھر بعد میں جو آپ علیہ السلام حجرت کی مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں جا کر یہ تبدیل ہی آئی کہ دو رکعت کی ارز زیادتی کی گئی یہ ہے مختصر سا تعارف نماز کے بارے میں آپ اس کو یاد رکھیں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور دوسروں اپنے دوستوں کو اپنے رشتداروں کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی دین کی مسائل جانیں دین کی جانکاریاں جانیں اور آپ بھی سواب کی مستحف اچھے تاکہ موسیقی